ہیمارچر پردیش سواستے ویبھاگ دوارہ کلو زلہ میں کینسر مریضوں کو علاج کی بہتر سوویدہ دی جارہی ہے کلو کے ایک شیطریہ اسپتال میں کینسر کیئر یونٹ میں پچھلے دو ورشوں میں ہزاروں مریض کینسر روگ کی جانچ کروا چکے ہیں وہیں قریب تین سو روگیوں کا کشیطریہ اسپتال کلو میں پردیش سرکار دوارہ نشلک علاج کیا جا رہا ہے کلو کے ایک شیطریہ اسپتال میں آدھونک مشینوں سے کینسر کے مریضوں کی جانچ کرنے کے بعد ٹیسٹ اور دوائیاں نشلک دی جا رہی ہیں اسپتال میں کیمو تھرپی ویدھی سے کینسر مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے کشیطریہ اسپتال میں زلہ کے سینکڑوں مریضوں کو علاج کی سوویدہ دی جا رہی ہے کلو کشیطریہ اسپتال میں تینات کینسر کے ڈاکٹر وانگمو نے بتایا کہ مارچ 2017 سے کلو زلہ میں کینسر کے مریضوں کے لیے علاج کی سوویدہ شروع کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دو ورشوں میں قریب دو سو مریضوں کا کیمو تھرپی ویدھی سے نشلک علاج کیا گیا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کے پورے علاج کا خرچہ پردیش سرکار وہن کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار دوارہ کینسر کے مریضوں کے ٹیسٹ اور ان کو دوائیاں بھی نشلک دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار دوارہ کینسر مریضوں کے نشلک ٹیسٹ کروائے جا رہی ہیں ساتھ ہی ان کو دوائیاں بھی نشلک وطرت کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار دوارہ ویبھن شیویروں کے مادھیم سے لوگوں کو کینسر جیسی بیماری کو لے کر جاگرک کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ خاص طور پر مہلاوں کو کینسر کو لے کر جاگرک کیا جا رہا ہے ڈاکٹر وانگمو نے کہا کہ کلو جلہ میں قریب 300 کینسر مریضوں کا علاج چل رہا ہے ڈسپنسری سے مل جاتی ہے اس میں جادہ تر ہمارے جو کینسر ہے جادہ تر سروائیکل بریسٹ کینسر لنگ کینسر یہ تین کینسر بہت کامنلی دیکھے ہیں تو سروائیکل اور بریسٹ کینسر کے اویرنس کے لیے ہم نے کافی کیمپس بھی رکھا ہے اب سرکار کی دورہ ایک بی آئی ایک کر کے ٹیکنیک نکلا ہے جس میں ویجول انسپیکشن کریں گے سروکس کا وہ ہر ایک پی ایسی پہ ہم نے داکٹرز کو ٹرین کر دیا ہے تو ابھی وہ شروع ہو جائے گا ہر ایک پی ایسی میں جو بھی داکٹرز ہیں وہ ٹرین ہے کہ کسی بھی جو عورت ہیں جن کو ڈسچارج ہے ہم ان کو سکرین کریں گے مطلب وہ آئیں گے تو ہم ان کے بی آئی ٹیکنیک سے دیکھیں گے تو اگر وہ نگیٹیو نکلتا ہے تو اس عورت کو آگے اگلے بان ساتھ تک کوئی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ابھی پورے ہم نے کلو ڈسٹرک میں داکٹرز کو ٹرین کر دیا کچھ ہی ٹائم پہ یہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا کینسر کے ملٹی فیکٹوریل ہوتے ہیں بہت ساتھے کارن ہوتے ہیں پر جیسے کچھ کارن ہے آپ کے جیسے سروائیکل کینسر ہے ایک تو اس میں ایچ پیوے انفیکشن ہوتا ہے جس کے تحت اب ویکسین ہے اویلیبل اور شاید آنے والے ٹائم میں کورپنٹ او فیلیا اور ہمارچل یہاں پہ ویکسین فری آف کارس ویکسینیشن ینگ لڑکیوں کا سٹارٹ ہو جائے گا یہ پروسس میں ہے ابھی اس کے علاوہ ہائیجین ہوتی ہے پرسنل ہائیجین بہت بڑا فیکٹر ہے تو اس کے لئے ہمارا منسل ہائیجین پروگرام بہت ایکٹیب لی ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا کے ہم شروع کر رہے ہیں ہر ایک بلوک میں جا رہے ہیں ہم اس کے تحت اور ہم نے ابھی ایک دو کیاپس میں سٹارٹ کر دیا ہے اور فری آف کاسٹ ینگ لڑکیوں کو انسانیٹری لیپکنز بھی بانٹ رہے ہیں اس کے تحت اس کے علاوہ ہم بریس سلف اگزامنیشن اور باقی جو ہائیجین ریلیٹڈ اور ایسٹریز پریونشن ریلیٹڈ جو ہے اس کے لئے ہم نے ایکٹیو سرونیز شروع کر دیا ہے تو ہم جو بھی پیشنٹس آرے ان کی سکریننگ شروع ہو جائے گی پرائیمیڈی ہیلتھ اور سب سینٹر لے سٹی چینل کے لیے کلیے کلیو سے دیلیب تھاکر کی ریپورٹ